ناظرین این ممکن ہے کہ آج کے بعد سے آپ نوکری کی تلاش میں جائیں تو آپ کو آپ کی ڈگری اور مہارت کے علاوہ بھی آپ سے سوال پوچھے جائیں این ممکن ہے کہ آپ بیرن ملک سفر کی کوشش کریں تو آپ کو مشکلات کا سابنا کرنا پڑے این ممکن ہے کہ آپ کے قومی ہیروز تبدیل ہو چکے ہو ناظرین حکومت پاکستان نے آج سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے یعنی آپ اپنے گھروں سے بہ آسانی باہر نکل سکتے ہیں مگر مہارین کے مطابق اس پینڈیمک کی وجہ سے جو ممکنات میں نے آپ کو ابھی بتائیں وہ قوی امکانات میں تبدیل ہو چکی ہیں کیسے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین جب کرونا وائرس پھیلا تو آپ کو وائرس کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایک نفرت کی لہر بھی پھیلتی ہوئی نظر آئی آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے وائرس کو چینیز وائرس کہا آپ نے دیکھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہونے لگا ایسی ہی کچھ تبدیلیاں ماہرین کے مطابق اس لوگ ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وبا کے باعث دنیا بھر میں سامنے آ سکتی ہیں لندن میں موجود ہے پروفیسر دیبیش آنند جو لندن کی معروف یونیورسٹی آف ویسمنسٹر کے شو بائز سوشل سائنسز کے سربراہ ہیں ان کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں جس طرح سے فلو ہے انسانوں کی چیزوں کی اس پر ریسٹرکشن آ سکتی ہے جو رائٹوینگ پولٹیشنز ہیں دنیا میں ہر جگہ جو لوگ کہنتے کہ مائیگریشن نہیں ہونا چاہے ان کو ایک بہانہ ملے گا جس طرح سے دیش چل رہی ہے اگر میں آئے انڈیا پاکستان کی بات کروں تو مجھے ہوپ جیادہ نہیں ہے آپ انڈیا کو دیکھیں کرائیسس رہا ہے ڈیزیز کا لیکن انڈین گورنمنٹ نے اور انڈین رائٹوینگ گورنمنٹ نے اس کو یوز کیا ہے اسلاموفوبیا انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت نے پھیلایا ہے تبلیغی جماعت کی ایک کنڈکٹ آف ایرسپونسیبل تھا بٹیو کوئی کونسپیریسی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی ملیشہ میں بھی تبلیغی جماعت نے کانگریگیشنز کیا کانفرنسز کیا جبکہ انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن انڈین گورنمنٹ آپ دیکھیں گے ناظرین ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ این ممکن ہے کہ آپ نوکری کی تلاش میں جائیں تو آپ سے آپ کی ڈگری اور مہارت کے علاوہ بھی سوال پوچھے جائیں وہ سوال کیا ہو سکتے ہیں این ممکن ہے کہ آپ سب پوچھے جائیں کہ بھائی تمہارے پر ڈگری تو ہے مگر کیا تمہارے پاس تمہارے گھر میں تیسرین انٹرنیٹ ایک اچھا کمپیوٹر ہے کیونکہ اگر آئندہ کبھی تمہیں گھر سے کام کرنا پڑا تو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گی لندن میں ہی کینگز کالیج لندن کی پروفیسر پروفیسر ہمیرا اقتدار موجود ہے جو اسی حوالے سے آپ کو بتا رہی ہے دنیا میں انیکوالیٹی یعنی کہ ادم مساوات امیر اور غریب کے درمیان کا فرق وہ نہ صرف یہ کہ وہ بڑھا ہے اور ہمیں پچھلی کچھ دہائیوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ فرق بڑھا ہے بلکہ یہ کہ اس کی ایک بہت خصوصی شکل ہو چکی اور وہ شکل ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈیجٹل ڈیوائیڈ ڈیجٹل ڈیوائیڈ سے مراد ہے کہ سوسائیٹی دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف وہ لوگ جن کے کام کمپیوٹر پر ہے اور جن کے پاس جن کے گھروں میں جن کے پاس انٹرنیٹ کی تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے دوسری طرف وہ لوگ جن کا کام کمپیوٹر پر نہیں ہو سکتا اور اکثر جن کے پاس ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی نہیں ہے جن ملکوں میں ورکرز کے حقوق کے بارے میں کچھ تحریکیں چڑی تھیں اور ان تحریکوں کے تحت کچھ حقوق حکومتوں نے مانے تھے وہ حقوق بھی آج کل تبدیل کیے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں فرانس کی حکومت نے یہ کانون تبدیل کیا ہے جس کی تحت کمپنیاں اپنے ورکرز سے یہ کہہ سکتی ہیں یہ تبکہ رکھ سکتی ہیں کہ وہ ساٹھ گھنٹے ہفتے کے کام کریں گے اس سے پہلے فرانس میں کانون پینتیس گھنٹے کے کام کا تھا ناظرین جب کرونا وائرس پھیلا تو جس نظام کو اس نے سب سیدھا متاثر کیا وہ صحت کا نظام تھا ہم نے دیکھا کہ ماسک کی شورٹیجز کی بات کی گئی وینٹی لیٹرز کی شورٹیجز کی بات کی گئی ہسپتالوں میں بیڈز کی شورٹیجز کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے جو صحت ایامہ کا نظام ہے وہ ناکافی ہے ناظرین سنگاپور میں موجود ہیں ڈیوک نیو ایس میڈیکل سکول کی ایوارڈی آفتہ پروفیسر پروفیسر تظیم جعفر جو اس حوالے سے ہمیں بتا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کیسے ضروری ہے کہ مختلف ممالک کو اپنی ترجیحات میں سہتیامہ کو نمبر ون پر لے کے آنا ہوگا پورا آپ کا ہلس سسٹم جو ہے نا ریویمپ ہونا ہے ہر کنٹری کے اندر اور ہر کنٹری اپنا یہ سوچ ہے تو پورے اگزامپل بن رہے کہ کیسے کریں گے اور ان سم ویز آل دو ٹیلی میڈیسن ٹیلی کمیونکیشن اس سے بن رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ میڈیسن کے لیے بن رہا ہے باقی چیزوں کے لیے بن رہا ہے تو بہت ساری چیزیں نیا پوری فنکشننگ چینج ہو رہی ہے ہر چیز کی دوسروں پہ اور ڈونر پہ ڈالرائے کرنا کہ کوئی اور کنٹری آ کے ہمیں اس پر سنکارے گی وہ غلط سٹریٹیجی ہوگی کیونکہ ہر کنٹری جو ہے چاہے وہ دیویرپ کنٹری ہوئی چاہے وہ چاہے ہو گیا کہ وہ امریکہ ہو گیا کہ وہ یوکے ہو گیا یا وہ یورپیان نیشن کنٹری ہو گئی سب اس وقت اپنے دومیسٹک اپنے مسئلوں میں فزے میں ہیں یہ اس وائرس نے کسی ایک کنٹری کو نہیں چھوڑا ہے سب پہلے اپنے گھر کو سوٹ آؤٹ کریں گے پھر وہ کئی اور دیکھیں گے تو پاکستان اور انڈیا کو بھی تو یہی کرنا ہے اور باکر برسغیر کے مبالغ کو بھی یہی کرنا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور یہ ٹائم ہے کہ ساتھ مل کے کام کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسے اس وقت اپنے ڈیفنس اور لڑائیوں کو چھوڑیں اور ہم ایک دوسرے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ناظرین ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے ہیروز تبدیل ہو سکتے ہیں کیوں جانیے ابھی تک لوگ دیش بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون ہوتے ہیں ملٹری ہوتی ہیں ہمارے ہیروز کون ہوتے ہیں پولٹیشن ہوتے ہیں اب دیکھیں ہر دیش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیرو کون ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں جو کلیننگ سٹاف ہیں وہ ہیں ایک اہم مددہ بنائیں گے جہاں پہ ہم اس لئے لوگوں کو ووٹ کریں گے کہ وہ لوگ ہیلتھ میں انویسٹ کریں گے رہا دن ملٹری میں انویسٹ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اگر ہیروز تبدیل ہوں گے تو نئے ہیروز کے لئے فنڈنگ کی ضرورت بھی پڑے گی نہیں ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نیوگلیر پاور ہے اور اس کے پاوجود اتنی فنڈنگ جو ہے ہم اپنی ڈیفنس کے اندر کر رہے ہیں مگر عام عوام کو ان کی صحت جو ہے اس کو اتنا بری طرح سے نظر انداس کیاوائے اب ٹائم ایسا آیا ہے کہ یہ آفت پڑی ہے اب لوگوں کو ان پیس زیادہ کرنا ہے ہلتھ میں اور ساتھ کرنا ہے ساتھ مل کے کرنا ہے کنٹریز کو ساتھ آنا ہے لڑائی جھگڑے پہ نہیں کرنا ہے فوکس پیپلیر پر پہ نہیں کرنا ہے پیپلیر پر پہ نہیں کرنا ہے ناظرین کرونا وائرس تو شاید ہماری زندگیوں سے چلا جائے مگر کرونا وائرس کے باعث ہماری زندگیوں میں آئی تبدیلیاں شاید آنے والے سالوں نہیں آنے والے دھائیوں تک ہمارے ساتھ رہے